آپ کی آپسی لڑائی سرکار اب اپنے حساب سے کر رہی ہے ایم ایس پی سوا پانچ فیزدی بڑھتا ہے سات فیزدی تو مہنگا ہی در چل رہی ہے نو مہینے سے بیس سے پچیس فیزدی لاغت بڑھ چکی ہے وہ کر دیا تھا ہے دیکھیں سندیب جی آپ نے کہا کہ ہاتھ کیا لگا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں دیکھیں ہمارا سبھی سنگھنوں کا جو مکھد دیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسان سنگھت ہو اور آویر ہو اور کسان کا سممان بڑھے اس آندولن سے کسان کا حوصلہ بڑا ہے پورے دیش کا کسان سنگھت ہوا ہے اور کسان جاگرک ہوا ہے سنیوکت مورچا کے اوہان پر پورے دیش بیعاپی آندولن ہوئے ہیں یہ دیش میں پہلی بار ہوا ہے میں اس کو سب سے بڑا اچھی بیٹ مانتا ہوں کیونکہ ابھی تک دیش کے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ کسانوں کسان کام کرتے تھے پر ایک منچ پر آ کر ایک ساتھ مل کر سرکار کو چنوٹی دینا اور سرکار کو وعد کرنا یہ ہمارا بڑا چیف بیٹ یہ تین سو اٹھتر دن تو چلا دوسرا لڑائی ہم جیتے تین سو اٹھتر دن کے بعد اب آپ ایک منچ پر ساتھ کہا آنے کو تیار ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو لڑائی ہم آدھی جیتے اور آدھی لڑائی ہم اپنوں سے ہار گئے سرکار سے نہیں ہارے ہم اپنوں سے ہارے ہیں جو رائنرٹک ماتمہ کانچھا کے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ بتا چکے ہیں مجھے بتانے کے وشکتہ نہیں ہے اگر دس دن اور آندولن چل جاتا تو ہم ایم ایس پی گارنٹی کا قانون بنوا کے رہتے مگر ہمارے وہ ساتھی جو چناؤں لڑنے کے لیے ان سکھ تھے اتاو لیتے ان ساتھیوں کی وجہ سے ہم کو اپنی لاج بچانے کے لیے آندولن کو استقرد کرنا پڑا یہ ہماری بہت بڑی مجبوری تھی یہ ہم بتا نہیں سکتے تھے کس حالات میں ہم نے اس آندولن کو صرف کیا ہے وہ اندر کی بات تھی اگر وہ آدھے لوگ یا بیس پرسینٹ تیس پرسینٹ لوگ چلے جاتے تو پھر میڈیا میں بات چلتی کہ آندولن دو پھار ہو گیا ہے تو ہم اپنی کیول لاج بچا رہے تھے کیول دس دن اور مان جاتے پنجاب کے ہمارے ساتھی چناؤں لڑنے والے لوگ جن کے آپ نام لیے ہیں وہ لوگ تو ہم کو ایم ایس پی پر سرکار کو گارنٹی کا قانون بنانا پڑتا اب یہ دنوں کی پوڑی ہو گئی اب کسان آئیں گے نہیں کسان تھگا محسوس کر رہا ہے نا دیکھئے بھروسہ ہوتا ہے جب آپ آندولن کی اگوائی کرتے ہیں ککا جی اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے گا ایک اقبال ہوتا ہے ایک بھروسہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا کیا اب کسان پھر سے ایک جھٹ ہوگا کیا نہیں نہیں بھروسہ بلکل ایک جھٹ ہوگا اس سے زیادہ سنکھیام ایک جھٹ ہوگا کسان مددو پر ہم سابی ساتھی ایک جھٹ ہیں پر ہماری اپنی اپنی ویچار دھارہ ہیں پرٹیکل نون پرٹیکل کو لے کر ہو سکتی ہیں پرنتو جب بھی کسان کی بڑی پرابلہ ہوگی اس کی قراری ہو جنا بنے گی اور ایک بڑے آندولن کی درکار ہوگی تو وہ ہم لوگ مل کے پھر کریں گے کیا اس سے بڑی پرابلمز کیا ہوں گی ککا جی ستائیس روپے پرتی دن کی آئے کرز کا بوجھ بڑھ رہا ہے لاغت بڑھ رہی ہے سی اے سی پی جس کا کوئی ادیکش نہیں تھا سالوں تک اب ادیکش تو بنا دیا بند کمرے میں وہ بتا دیتے ہیں گنے کی بات کرو تو ایک سو باسٹھ روپے کی لاغت لگتی ہے جی میں نے کارکرم کیا تھا میں نے کہا میرے کھیت اپنے نام لکھوالو ایک سو باسٹھ روپے میں اگا کر دکھا دو گننا دیکھئے سندیب جی سمسیہیں بکرال روپ لے چکی ہیں آپ سب پتا چکے ہیں آپ کو بہت جان کر دی ہے کہ ہماری آمدانی کیا ہے ہماری سمسیہیں کیا ہے خاد کی بیج کی فٹنائجر کی بجلی کی تمام مہنگائی کی سب سمسیہیں ہیں آندولن کو ابھی ایک ورس ہوا ہے سام آپ سوئے اب آندولن کو پھر سے پرارم کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ایک کار سال کا کالکھنڈ تھا اس میں جو بھی اچھے بڑے کٹو ونبا ہوئے اس کے بعد پھر بیٹھیں گے پھر تیاری کریں گے اس میں کوئی بات نہیں ہے پرہنٹو کسان سنگتیت ہوا ہے اور کسان نے بھروسہ کیا ہے کسان پھر بھروسہ کرے گا